مہترم بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ یہ قرآن کریم کے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ وہ آیت ہے جس سے قرآن کریم کا چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا تم نیکی کا جو مطلوب درجہ ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کے خاطر خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ فرمایا کہ تم بر کا بر کے معنی ہے نیکی اور قرآن کریم میں جب بر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات جو ایک صاحب ایمان سے مطلوب ہیں جو ایمان کا تقاضہ ہیں وہ سارے اعمال اور وہ سارے کام جو ایمان کا تقاضہ ہیں ان کو بر یا نیکی سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن عام طور سے ہمارے ذہنوں میں نیکی کا تصور صرف نماز روزے کی حد تک محدود رہ جیا ہے کہ آدمی نماز پڑے رمضان میں روزے رکھے تلاوت کر لے کچھ ذکر تسبیح کر لے لیکن قرآن کریم نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ چاہے تم کتنے نمازی ہو اور چاہے کتنے روزے رکھتے ہو اور چاہے کتنی تلاوت اور تذکر تسبیح میں مشغول رہتے ہو نیکی کا وہ مقام جو ہم تم سے چاہتے ہیں بر یعنی نیکی کا وہ مقام جو ہمیں تم سے مطلوب ہے جو ایک صاحب ایمان سے مطلوب ہے وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی پسند دیدہ محبوب چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو یعنی ایک تو ہوتی ہے زکاة زکاة تو ہر مومن پر ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو اس پر فرض ہے وہ تو ایک فریضہ ہے ہی اور ہر انسان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنی زکاة کا صحیح صحیح حساب لگا کر زکاة نکالے اس میں بھی بڑی کوتائیاں ہوتی ہیں کہ ایسے ہی بعض اوقات یا تو لوگ نکالتے نہیں یا نکالتے ہیں تو ایسے ہی بغیر کسی حساب کتاب کے محض اندازے سے نکال دیتے ہیں جس سے پوری زکاة ادا نہیں ہوتی اس میں بھی کافی کوتائیاں ہیں لیکن یہاں قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ زکاة تو اپنی جگہ لیکن زکاة کے زکاة کے علاوہ ہے اس لئے کہ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انسان کے مال میں زکاة کے علاوہ بھی دوسرے حقوق ہیں زکاة کے علاوہ بھی دوسرے حقوق ہیں یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے زکاة ادا کر دی تو فارغ ہو گیا اب مجھے کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے بعد علاوہ بھی حقوق ہیں لہذا یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی زکاة کے علاوہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے خاطر کچھ خرچ کرے اور خرچ بھی ایسے چیزوں کا کرے جو اس کو محبوب ہوں دوسری جگہ قرآن کریم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی جب بھی خرچ کرے بس اپنے گھر میں جو ردی چیزیں پڑی ہوں بیکار جن سے جن کا کوئی تعلق نہیں جن کے استعمال کی کبھی ضرورت پیش آتی ہے نہ اس کو استعمال کرنے کو جی چاہتا ہے ایسی ردی چیزیں آدمی بس خرچ کرتا رہے اور آلہ چیزیں خرچ نہ کرے غریبوں پر مسکینوں پر یتیموں پر فقرہ پر اپنے رشداروں پر وہ خرچ نہ کرے بلکہ ردی چیزوں کا انتخاب کرے کہ بس وہی دوں گا اور اچھی چیز نہیں دوں گا اس کو قرآن کریم نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ ایسی چیزیں دو کہ اگر تمہیں کوئی دے تو خود تمہیں آنکھ میچ کر لو یعنی تمہیں لینے میں تعمل ہو کہ بھئی یہ کیسی ردی چیز مجھے اٹھا گے دے دی خراب چیز اٹھا گے دے دی ایسی چیزیں چیزوں پر اکتبار نہ کرو ٹھیک ہے جہاں اچھی چیزیں دے رہے ہو وہاں تھوڑی بہت کم درجہ چیزیں بھی دے دی وہ تو کوئی حریف نہیں لیکن بس دن میں یہ اٹھانی بھی ہوئی ہو کہ جو ردی چیز ہوگی بس میں غریبوں کو دوں گا اور باقی اپنے پاس رکھوں گا اچھی چیزیں تو اس آیت نے فرمایا کہ نہیں جو تمہیں پسند ہیں چیزیں اور جن کی ساتھ تمہارا دل اٹکا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرج کرو اسی کو دوسری جگہ فرمائے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَىٰ وَلْيَطَامَىٰ وَلْمَسَاقِينَ کہ انسان مال دے باوجود دے کہ اس کی محبت اس کے دل میں ہو لیکن اس محبت کے باوجود محبت یہ ہے دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ آلہ درجہ کی چیز ہے میں رکھوں میں ہی فائدہ اٹھاؤں لیکن اس محبت کے باوجود وہ اللہ کے خاطر وہ اپنے رشداروں کو یتیموں کو مسکینوں کو غریبوں کو دے آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینم غَبِ الْقُرْبَىٰ وَلْيَطَامَىٰ وَلْمَسَاقِينَ اور نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ وَيُطْعِبُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینم وَيْتِیمم وَأَسِیرًا کہ کھانا کھلاتے ہیں جس سے ان کا دل اٹکا ہوا ہے جس سے ان کو محبت ہے اس محبت کے باوجود وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو اور مسکینوں کو حسیروں کو تو یہ بس فیض یہ کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہے پسندیدہ ہے وہ چیز اللہ کے راستے میں قبر قربانی تو جب ہی ہوتی ہے نا قربانی تو اسی وقت میں ہوگی اگر ردی چیز جو کبھی کسی تمہارے کسی کام میں نہیں آ رہی اٹھا کر دے دی تمہیں صدقے میں تو یہ کیا قربانی ہوئی وہ تو بیسی ہی تمہارے گھر میں بیکار پڑی ہوئی تھی تمہارے ذہن پر ایک بول تھا کہ بیکار پڑی ہے لاؤ تو اس کو اٹھا کر دے دیا اس میں کیا قربانی ہوئی قربانی اس میں ہے کہ آدمی کو محبت ہے انسان کی پسندیدہ چیز ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے یعنی وریبوں مسکینوں یتیموں اور حاجت بندوں کے اوپر اس کو سرف کرے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین جو ہر نیک کام کے اندر آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے تھے صحابے کرام میں سے تقریباً ہر شخص نے اپنے دل کو ٹٹولا اور یہ یہ سوچا یہ جائزہ لیا کہ مجھے اپنے تمام جتنی بھی میرے پاس مال ہے جتنا بھی مال ہے اس میں سب سے زیادہ مجھے کس چیز سے میرا محبت زیادہ ہے اور جس مال سے جس مال کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں اس کا جائزہ لے کر وہ لاکر نبی کریم سر و عدوانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں آزر کریں